جی تو ہمارا اگلا جو ساب آرڈر ہے آرڈر کو ایمیٹا سے تعلق رکھتے ہیں یہ سرپینٹس کہلاتے ہیں اور اس میں تمام دنیا کے سنیکس آتے ہیں دنیا میں سنیکس دو ترہ کے ہیں وینمس اور نون وینمس جو نون وینمس سے ان کی تعداد زیادہ ہے وینمس سنیکس دنیا میں کم پائے جاتے ہیں اور ایسی تعداد ہے کچھ کا وینم اس طرح کا ہے کہ وہ تیس ہزار سے چالیس ہزار کے لگ بھگ لوگوں کو سنیک بائٹنگ سے موت بھی ہو جاتی ہے اگر بروقت ان کو ہسپیٹل نہ لے کے جائے جائے اور ان کو انٹی وینم جو ہے اس کا تھرون کا علاج نہ کیا جا سکے بہت سرونگ وینم ہوتا ہے لیکن جو نون وینمس سپیشیز ہیں سنیکس کی دنیا میں زیادہ پائی جاتی ہیں سنیکس جو ہیں وہ لیم ل فارلیم نہیں ہے ہنڈلیم نہیں ہے لمبی لمبوتری سی باڈی ہے ان کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ کیوں ہے ایسا کیونکہ ان کا جو پیلوک گرڈل ہے ہپ گرڈل ہے اس کے آس پاس کی بہت زیادہ سرونگ نہیں ہیں لمبوتری باڈی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ایولوشن کے عمل سے پہلے ان میں فارلیم اور ہنڈلیم تھے لیکن استعمال نہیں ہوئے یا کچھ اس طرح کے انوارلمنٹل چینجز آگئے کہ سنیکس جو ہیں وہ فارلیم اور ہنڈلیم ان کے ختم ہوتے گئے یہ لام سینٹس نے بھی اس طرح کے مفروضے پیش ہی ہیں لیکن یہاں پر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر تذکرہ یہ ہے کہ جو پیلوک گرڈل ہے وہ ویک ہے اور اس کے آس پاس جو فارلیم اور ہنڈلیم کی بونز ہی نہیں ہے اس لئے فارلیم اور ہنڈلیم آپ کو نظر نہیں آتے ہیں اچھا ان کا جبڑا سٹرونگ ہے جو اوپر والا جبڑا ہے وہ ایموویبل ہے جو نیچے والا جبڑا ہے وہ موویبل ہے یہ اپنا موبر بہتر طریقے سے کھول لیتے ہیں اور یہ ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دونوں جبڑوں کی جو آرٹیکولیشن ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ بہت بڑا جو پرے اپنے سے خاصا بڑا شکار موٹائی میں جو ہے اس کو بھی بڑے رام سے نگل لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اچھا ان کی آرٹیکولیشن جوائنٹس کی بہت اچھی ہے جو اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر لیتا ہے ان کی آنکھیں بہت چھوٹی ہیں اور یہ بہت زیادہ تھرمو ریسیپٹرز اور دیگر طرح کے ریسیپٹرز جو جسم پر پ رائٹ کڈنی جو ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ گونیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے علاوہ لنگ جو ہے لیتے ہیں کہ کچھ اورگن جو جوڑی شکل میں پہ جاتے ہیں وہ ان میں سنگل سنگل ہوتے ہیں کچھ جو اورگنز ان کا سائز چھوٹا رہ گیا کیونکہ لمبوتری بوڈی ہے بوٹی گول بوڈی نہیں ہے تو اتنے اورگنز کے لیے اندر سپیس نہیں تھی اور یہ لمبوتری بوڈی تمام جو دنیا میں سنیکس میں سیم پیٹرن پر پہ جاتی ہے اگر ہم فوسل کی بات کریں تو ایک سو پینٹس ملین سال پرانا جو فوسل ریکارڈ سنیکس کا ملا ہے وہ کریٹیشیا سپیگیٹ کا ہم نے ملا ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تب بھی دنیا میں اس طرح سے سنیک پائے جاتے تھے اب زولوجیس جو ہیں وہ ان کے بارے میں مختلف باتیں بیان کرتے ہیں ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ سنیکس بھی برو بنا کر رہتے ہیں تو ان میں اپینڈیجز لاس ہوئے ان کا آئی کا سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہوا اور یہ جو آئی کا سٹرکچر ہے کہ سیلین جیس ہم نے ابھی پڑھنا ہے نیکسٹ چپٹر میں تو ان میں بھی آنکھیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور ان کی آنکھیں ہوتی ہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو یہ جو کچھ سٹرکچر ہے کہ یہ جاتا ہے کہ پانی میں رہتے تھے زیادہ موو کرنے کی ضرورت نہیں تھی یا یہ گھنے جنگلات میں پائے جاتے تھے اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ موو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ یہ اپنے فورلیم اور ہنڈلیم کا استعمال کرتے ہیں